اس سیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کی جاتی ہے اور اس میں ٹیبل روز اور کولمز کیسے کریٹ ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے پاس زیم اس کو اوپن کر لیں اگزیمپل میں نے پاس زیمپ اوپن ہے اور میں نے اس میں اپاچھے اور مائی سیکول ان دونوں کو اوپن کیا ہے اور میرے پارٹس یہاں پہ پروسیس آئی ڈیز اور پورٹ نمبر لکھے نظر آ رہے ہیں میک شور کہ آپ کے پاس یہ چاروں ویلیوز آپ کو شو ہو رہی ہوں پھر آپ کے پاس جو لوکل سرور ہے وہ اوپن ہو جائے گا یعنی لوکل ہوس سلیش پی ایش پی مائی ایڈمین کریں گے تو آپ کے پاس یہ کنٹرول پینل نظر آ جائے گا جہاں پہ ڈیٹا بیس کیریٹ کر سکتے آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہی ڈیٹا بیسیس اس کے ساتھ سیکول سٹیٹس یوزرز ایکسپورٹ ایمپورٹ سیٹنگز یہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں اور یہ لیسٹ آف ڈیٹا بیسیس ہے جو کہ یہاں پہ کریٹو میرے پاس آپ یہاں پہ ڈیٹا بیسیس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی نام رکھتے سپوز میں یہاں پہ کر دیتا ہوں انڈرائیڈ انڈرسکور بکس انڈرسکور ایپ میں نے انڈرائیڈ بکس ایپ کے نام سے ایک دیٹا بیس کیریٹ کر دی یہ میرے پاس انڈرائیڈ کے سیکشن کے اندر اگر آپ کے پاس پہلے سے انڈرائیڈ کے نام سے اپلیکیشنز ہیں یہ دیٹا بیسیز ہیں تو وہ انڈرائیڈ کا ایک سیکشن منا لے گا اس میں سیو کروا دے گا تو میرے پاس یہ اس میں کوئی تین چار پہلے سے موجود ہیں تو یہاں پہ اس نے انڈرائیڈ کے سیکشن کے اندر انڈرائیڈ بکس ایپ کے نام سے ڈیٹا بیس کیریٹ کر دی اب کیا ہے ٹیبل نے ہم رکھنا ہے ہم نے ٹیبل ہم رکھ دیتے ہیں فیزیکس بکس فیزیکس بکس اور اس میں جو نمبر آف کولمز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کولمز ہیں نہیں انہی پہلا کولم ہوتا ہے آئی ڈی پھر بک نیم بک آتھر نیم بک پبلیشنگ ڈیٹ یا اس طرح اگر کے جو ابھی اس کی میکسیم فوسیبیلیٹیز بن سکتے ہیں کی وہ ہم اس میں اس کے لحاظ سے کولم رکھ دیتے ہیں سپوز ہم چار ہی لے لیتے ہیں اور گو پہ کلک کر دیتے ہیں اب اس نے فیزیکس بکس کے نام سے ٹیبل کریٹ کر دیا انڈروائیڈ بک ایپ کے نام سے ریٹا بیس کریٹ کی تھی اس میں ہم نے فیزیکس بکس کے نام سے ٹیبل کریٹ کی ہے اب ہمارے پاس کولمز ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آئی ڈی آئے گا کہ ہر چیز کی سب سے یونیکنس جو ہوتی ہے وہ اس کی آئی ڈیوز سے ہو سکتی ہے دو نیم سیم ہو سکتے ہیں دو رول نمبر سیم ہو سکتے ہیں دو فون نمبر آل موس کسی حد تک سیم ہو سکتے ہیں لیکن جو آئی ڈیز ہیں اس کی بیس پہ کسی بھی انٹری کی یونیکنس ظاہر ہوتی ہے جو آئی ڈی ہے اس کے ٹائپ انٹیجر ہے لیند آپ ایلیون دے دیں گے اور یہ آپ کے پاس جو سیکشن ہے ای آئی کا اس کو ٹک کر دیں گے یعنی خود با خود ایک ویلیو اور بڑھتی رائے آگئے یعنی جیسے کو نہیں انٹری جائے تو اس کے اندر ایک ویلیو بڑھا دے اس کو آٹو پہ کر دے ڈین وی ہیو بک نیم جو بک نیم ہے بیسیکلی یہ ویریابل کریکٹر کے اندر سیف کیا جاتا ہے یا جو اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے وہ ویریابل کریکٹر ہے وی اے آر مطلب ویریابل سی ایچ ای آر مطلب کریکٹر ویریابل کریکٹر جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے ٹو ڈبل فائیف یہ ہم لیندھ لیتے ہیں نیکسٹ وی ہیو بک آرثر جو بک آرثر ہے یہ بھی وارچار میں ہی آئے گا اور ٹو ڈبل فائیف باقی کسی کولم کو کسی اور چس کو آپ نے انٹری کو نہیں بک ایشو ڈیٹ بک ایشو ڈیٹ یہاں پہ آپ اس کی جو انٹری ہے یا جو اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے وہ آپ ٹائم سٹیمپ رکھیں جس کے اندر وہ آپ کو ڈیٹ بتا دے گا یا آپ خالی ڈیٹ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی سپوز میں اگر ڈیٹ رکھنی ہے میں خالی یہاں پہ ڈیٹ رکھتا ہوں تو وہ ٹائم سٹیمپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ڈیٹ دکھا رہا ہوتا ہے یعنی ڈیٹ اور ٹائم دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹ میں یہ ہے کہ ٹائم نہیں آئے گا خالی ڈیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو آپ چھوڑ دیں اور آگے سیو کروا دیں اس کو اب آپ یہ دیکھیں میرے پاس فیزکس بکس کے نام سے ٹیبل کریٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فیلہار ڈیٹ نہیں ہے آپ اس کے اندر ویلیو انسٹ کر سکتے ہیں یعنی ویلیو یہاں پہ آئی ڈی ون آ جائے گا سپوز بک نیم کر دیتے ہیں ڈسٹنس میجرمنٹ یہ سپوز ہمارے پاس بک نیم ہے بک آؤثر نیم ہے ہمارے پاس ایکس وائی زی اور جو بک ایشو کی ڈیٹ ہے وہ سپوز یہ چوبیس اور اس کو ہم گو پہ کلک کر دیتے ہیں جب ہم نے گو پہ کلک کیا تو اس نے یہاں پہ میسیج دیا ون رو انسرٹڈ ہم نے دوبارہ فیزکس بکس کے ٹیبل پہ کلک کیا تو ہمیں یہاں پہ انٹری مل گئی یعنی جو بک کی پہلی ڈی ہے ون جو بک نیم ہے وہ ڈسٹنس میجرمنٹ اس کا نام ہے بک آؤثر ایکس وائی زی ہے اور اس ڈیٹ کو بک ایشو ہی ہے اب یہ ریکارڈ آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا اب اس کو آپ کنورٹ کریں گے جیسن کے اندر اور کنورٹ کر کے اپنی موبائل اپلیکیشن کے اندر امپورٹ کروا سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں ایک پی ایش پی کی فائل چاہیے ہوگی جو کہ ڈیٹا بیس سے کمیونکیٹ کر رہی ہوگی اور اس کو جیسن میں کنورٹ کر رہی ہوگی وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے ابھی کے لیے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کریئٹ کی اس کے اندر ہم ایک ٹیبل کریئٹ کیا ہم نے انڈروائیڈ بکس ایپ کے نام سے اور اس میں ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے جو ٹیبل کریئٹ کیا وہ ہم نے فیزکس بکس کے نام سے ٹیبل کریئٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے جو اس کا سٹرکچر تھا وہ اس میں ایک آئی ڈی تھا بک نیم بک آرثر اور بک ایشو ڈیٹ جو آپ کے پاس لیبریجری سسٹم بنے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہی آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک ٹیبل اور آتا ہے یعنی یوزرز کا ٹیبل بھی آتا ہے ڈیٹ سوڈنٹ کا ٹیبل بھی آتا ہے اس میں سوڈنٹ آئی ڈی سوڈنٹ نیم سٹوڈنٹ بیج سوڈنٹ رولم پر وہ تمام چیزیں منشن ہوتی ہیں اور سوڈنٹ اسیو بک یعنی اس سوڈنٹ کو جو بک اسیو کی گئی ہے اس کا ریکارڈ بھی آ رہا ہوتا ہے اس طرح بیسیکلی آپ زیم سرور کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس یعنی پی ایج بی میں سیکوز ڈیٹا بیس کرسکتے ہیں نیکس سیکشن میں دیکھیں گے کیسے ہم پی ایچ پی کی مدد سے اس ڈیٹا کو جیسن میں کنورٹ کرتے ہیں اور جیسن سے پھر آگے انڈرویڈ اپلیکیشن میں لے کے جاتے ہیں that's all for today thank you so much